اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید حلیم ایک نظر ہیڈلائنس پر این آر او عمل درامت کیس میں حکومت کی نظر سانی درخواست کی سمات آج ہوگی عمران خان نے کہا ہے کہ جمہوریت کی بقاہ آزاد عدلیہ سے وابستہ ہے وائی سی کے افتتاحی سیشن میں صدر زرداری کی شرکت اجلاس میں مسلم ممالک کی ترقی کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پرزو امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ حکانی نیٹورک کو دہشتگر تنظیم قرار دینے پر غوار کیا جا رہا ہے الطاف حسین نے وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مستحقم جمہوری حکومت کے لیے ایمکی ایم تعاون جاری رکھے گی کراچی کی کنیز فاطمہ سوسائیٹی میں فارن سے ایک شخص جانبہت حلاکتوں کی تعداد دو ہو گئی چار بھتا خور گرفتا لاہور میں ڈاکو راج لارنس روٹ پر دکیتی مضاحمت کے دوران پیٹرول پمک کا کیشیر جانبہت ملزم رکم لے کر فرار جشن آزادی پر واقع بارڈر پر ان کی شمع روشن بھارتی یوم آزادی پر بی ایس ایف آج رینجز کا مو میٹھا کرائے گی پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھا پردہ جو اٹھ گیا تو اٹھے کھل جائے گا اللہ میری تبا اللہ میری تبا فیصل آباد میں خواتین کو چھڑنے والا برکہ پوشٹ نوجوان پکڑا گیا لہور اور سیالکوٹ میں بارش نے موسم سہانہ کر دیا راولپنڈی ڈیویزن اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا انکام اور مصر میں دو نئے احرام کی نشان دہی مہرین کے مطابق احرام مل گئے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی